اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم آج میں آپ کے لئے بلکل نئی بات لیا ہوں میرے پتر نے اپنے سٹوڈینس کو تنبیہ کیا ہے متنبع کیا ہے خبردار کیا ہے کہ خبردار اس دور میں کسی کو حسین مت کہیں کسی کے لئے حسین کا لفظ نہ کہیں جاؤ گورے کی دارت میں ہمارا مقدمہ لے کے جاؤ پہلی پیسی پہ تمہیں فارق کر دیں گے کیونکہ اس دور کے جو سیاستدان ہیں وہ سب کے سب منحوس ہیں وغیرہ وغیرہ اور ان میں سے کسی کے لئے بھی جس نے لفظ حسین بولا تو اس نے اپنی آخرت برباد کر لی وہ تباہ ہو گیا یہ ایک بھائی کا موقع تھا کہ اس دور میں کسی کے لئے لفظ حسین ہرگز نہ بولیں ورنہ آپ کی آخرت برباد ہو جائے گا اور میں اپنے سٹوڈنٹس کو وان کر رہوں ان میں سے کسی منحوس شخص کے لئے حسین کا لفظ استعمال کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں مولا ساکھ صاحب ان میں سے کسی منحوس شخص کے لئے حسین کا لفظ استعمال کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں مولا ساکھ صاحب ان میں سے کسی منحوس شخص کے لئے حسین کا لفظ استعمال کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں مولا ساکھ صاحب ہیں کہتے ہیں اس دور کا وہ حسین ہے ایک بھائی کہتے ہیں کہ جو اس دور میں کسی کے لفظ حسین بولے اور کسی کو حسین مانے اس کی آخرت خراب ہو گئی برباد ہو گئی اور دوسرا کہتے ہیں جو فلاں مولوی صاحب وہ اس دور کے حسین ہیں میرے نوجوانوں ساتھیوں بزرگوں دوستوں بولے بالے سیدھے ساتھے مسلمانوں کسی کو حسین کہنا اس کا مطلب پتہ کیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بیٹے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹے مولوی اسحاق صاحب کو اس دور کا حسین کہہ کر ایمان حسین کی توہین نہیں ہے اس دور کا اگر وہ حسین ہے تو مازاللہ مازاللہ یہ مولوی اسحاق کو اس دور کا حسین کہہ کر میرے پتر نے اپنے کول کے مطابق اپنی آخرت برباد کر لیا ہے اپنی آخرت تباہ کر لیا ہے اگر آپ نے اس بارے میں کوئی فیصلہ دینا ہے تو آپ بھی بتائیں کہ آخرت کس کی برباد ہوئی ہے صاحب القاف والی فلم دیکھی وہ ایران مالی وو 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 وو